جنگ عظیم دوم اپنے اروج پر تھی جاپانی فوجوں نے انگریزوں کا ناتکہ بند کیا ہوا تھا فیصلہ ہوا ہندوستان کے نوابوں، راجوں، مہاراجوں اور جاگیرداروں سے کہا جائیں کہ تخت برطانیہ سے فضالی ثابت کرنے کا وقت آ گیا ہے وہ اپنے اپنے علاقے سے جوانوں کی فوج تیار کر کے جنگی محاس پر بھیجے ڈپٹیک وشنروں سے کہا گیا کہ وہ اپنے علاقوں میں انگریزوں کے نمخاروں کو بلا کر انہیں اس بات پر امادہ کریں کہ وہ انہوں جوانوں کو فوج میں بھرتی کرائیں تاکہ جاپانیوں کو شکست دی جا سکیں جھانکہ ڈپٹیک وشنر نے علاقے کے محضزین کو بلایا جن میں سے علاقے کے ایک بڑی برادری مہر کے لوگ بھی شامل تھے ڈپٹیک وشنر صاحب بڑی یہ دیر تک انہیں برطانوی حسنات گنواتے رہے آخر میں کہا اب سرکار برطانیہ حالتیں جنگ میں ہے وقت آگے ہے کہ وہ برطانوی سرکار کے شانہ بشانہ جاپانی فوجوں سے لڑیں تاکہ تخت بچائے جا سکے جب ڈپٹیک وشنر کی تو یہ تقریر ختم ہوئی تو ایک بڑا خڑا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا مائی باب آپ کی باتوں سے لگتا ہے انگریز سرکار کے تخت کو اس وقت جاپانی فوجوں سے شدید خطرہ ہے اور آپ کو یہ جنگ جیتنے کے لیے جھنگ کے مہروں کی ضرورت آن پڑی ہے ڈپٹیک وشنر صاحب بہت خوش ہوئے کہ بجبے کو پوری بات سمجھا گئی ہے وہ بڑا بولا حضور اگر انگریز سرکار کا حال اتنا پتلا ہو چکا ہے کہ جاپانی فوجوں سے لڑنے کے لیے اسے اب جھنگ کی مہر برادری کی ضرورت آن پڑی ہے تو پھر بہتر ہوگا آپ جاپانیوں سے صلح کر لیں